اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ مولانا شبلی نومانی کلکھا ہوا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہے آئیے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے بہت سے قبائل سے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور قتل ایسا ہوگا کہ کوئی قبیلہ بھی کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں لگا سکے گا اور آل حاشم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے وہ کسی ایک قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ تمام قبیل اس میں شریک ہوں گے آئیے آگے پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجے اداوت تھی تاہم آپ کی دیانتداری پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لاکر رکھتا تھا اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑ کر سو رہو صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا یہ سخت خطرے کا موقع تھا حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس طرح خواب قتل گاہ کی زمین ہے لیکن فاتح خیبر کے لئے قتل گاہ فرشگل تھا اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو بہت زیادہ عداوت تھی غصہ، کینا، نفرت تھی اس کے باوجود اگر اس پورے علاقے میں تمام قبائل میں سے تمام خاندانوں میں سے اور تمام لوگوں میں سے اگر کوئی شخص امانتدار تھا صادق اور امین تھا تو وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنانچہ ان کو اپنا کوئی مال، اسباب، امانت رکھوانا ہوتا تھا تو آپ کے پاس ہی لا رکھتے تھے آپ کے پاس ایک وقت بھی بہت سی امانتیں جمع تھیں جب آپ نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا جس رات آپ جا رہے تھے حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑ کر سو رہو اور صبح کو سب امانتیں سب کو واپس دے کر تم بھی میرے پاس آ جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو وہ شخص ہیں جنہوں نے نو سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لایا کہتے تھے کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں جس کی آنکھیں بھی خراب ہیں مگر میں آپ پر ایمان لاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو وہ شخص ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماد ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت علی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی اپنا بچپن اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وقف کر رکھا تھا آپ وہ ہیں جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے والد محترم ہیں اور حضرت علی وہ ہیں کہ جو چاروں دروازوں میں سے علم کا ایک دروازہ کہلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دینے والے حضرت علی جانتے تھے کہ یہ بستر جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں یا سوتے رہے ہیں اس وقت گویا قتلگاہ ہے یعنی میں اس پر سوں گا تو یہ بستر میرے لیے قتلگاہ کی زمین بن جائے گا اور میرا خون اس پر جذب ہو جائے گا لیکن فاتح خیبر کے لیے یہ قتلگاہ جو تھا فرش گل تھا یعنی حضرت علی جو خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ قتلگاہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور ان کا بستر گویا ایسے تھا جیسے اس پر گلاب کے پھول بچھا دیے گئے ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں جب آپ کسی کے لیے اپنی جان قربان کر دینا چاہتے ہیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور آپ کی زندگی ان کے لیے وقف فوج کر رہ گئی تھی حجرت سے دو سے تین دن پہلے رسول اللہ دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر گئے دستور کے موافق دروازے پر دستک دی اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر سے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے سب کو ہٹا دو بولے کہ یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس وقت حضرت عائشہ سے شادی ہو چکی تھی آپ نے فرمایا مجھ کو حجرت کی اجازت ہو چکی ہے حضرت ابو بکر نے نہایت بیتابی سے کہا میرا باپ آپ پر فدہ ہو کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا ارشاد ہوا ہاں حضرت ابو بکر نے حجرت کے لیے چار مہینے سے دو اونٹ نیاں ببول کی پتیوں کھلا کھلا کر تیار کی تھی عرض کی ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں محسن عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کا احسان گوارہ نہیں ہو سکتا تھا ارشاد ہوا اچھا مگر بقیمت حضرت ابو بکر نے مجبوراں قبول کیا حضرت عائشہ اس وقت کم سن تھی ان کی بڑی بہن اسمہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی سفر کا سامان تیار کیا دو تین دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا نتاک جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی ہیں پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا مو باندھا یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النتاکین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں اس سے دو تین دن پہلے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں دستور یعنی کہ قائد قانون کے موافق یعنی اس کے مطابق جروازے پر دستک دیتے ہیں جب وہ اجازت دیتے ہیں تو گھر میں تشریف لے جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ گھر والوں کو ایک طرف کر دو تاکہ میں تم سے مشورہ کر سکوں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ آپ کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے یا حرم سے مراد حضرت عائشہ ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک ہو چکی تھی یعنی آپ کی زوجہ مطرمہ یعنی آپ کی رازدان حضرت عائشہ کے علاوہ اس وقت گھر میں اور کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا ارادہ ہجرت کی اجازت ہو چکی ہے اور حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکوں گا تو آپ کہتے ہیں ہاں تم بھی جاؤ گے ہجرت کے لیے چار مہینے سے ببول ایک درخت ہوتا ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ایک جھاڑی نمہ اس کی پتیاں کھلا کر حضرت ابو بکر نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں یعنی انہیں کھلا کھلا کر بڑا کر دیا تھا تیار کر دیا تھا سہت مند کر دیا تھا تاکہ وہ راستے کی تکلیفیں آسانی سے برداشت کر سکیں آپ نے کہا کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرما لیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیرت مند انسان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو ایسے نہیں لوں گا بلکہ اس کی تمہیں قیمت ادا کروں گا پھر حضرت ابو بکر نے مجبوراں قبول فرما لیا حضرت عائشہ جو اس وقت چھوٹی عمر کے تھی ان کی بڑی بین حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ ہو جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہو جو ایک مشہور صحابی گزرے ہیں ان کی ماں بنی بعد میں سفر کا سامان تیار کیا دو تین دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا نتاک جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی ہیں پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا مو باندھا اگر آپ عرب کی عورتوں کا لباس دیکھیں تو ایک لمبا چغہ نمہ لباس وہ پہنتی ہیں اور اس کو پھر وہ اپنی کمر سے ایک ڈپٹے کے ساتھ باندھ لیا کرتی ہیں اس کو نتاک کہتے ہیں حضرت عصمہ نے اس کپڑے کو پھاڑا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے ان دونوں لمبے ٹکڑوں کو میں سے ایک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کا ناشتہ دان کا مو باندھیا تاکہ کھانا گھر نہ سکے یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آپ کو ذات النتاکین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے یعنی دو ڈپٹوں والی دو کپڑوں والی یعنی حضرت عصمہ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا اللہ کی حکم سے جب یہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچے وہاں گھراؤ کر لیا اور رات بھر آپ کا انتظار کرتے رہے کہ کب آپ باہر نکلیں گے اور نعوذ بلہ ہم آپ پر حملہ کر کے آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو بے خبر کر دیا ان کو نیند آ گئی آزرت ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شخص کی طرح اپنا وطن بے حد عزیز تھا آپ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے مگر دشمنوں نے اور کفار نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے بیچ میں سے نکل آئے اور کعبہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تیرے فرزند یعنی تیرے بیٹے یعنی تیرے ماننے والے جو اس جگہ پر رہتے ہیں وہ مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے حضرت ابو بکر سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی دونوں صاحب پہلے جبل سور کی غرر میں جا کر پوشیدہ ہوئے پوشیدہ یعنی کہ چھپ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سے پہلے سے معاملہ تہہ کر چکے تھے قرارداد ہونے کا مطلب یہ ہے پھر وہ دونوں جبل جبل کہتے ہیں پہاڑ کو یعنی سور پہاڑ میں ایک غار تھا وہاں جا کر آپ چھپ گئے یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوساگائے خلائق ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ جو نخیز نوجوان تھے نخیز کا مطلب ہے یعنی کہ ایسا بچہ جو ابھی ابھی جوان ہوا ہو شب کو غار میں ساتھ ہوتے یعنی رات کو غار میں آپ کے ساتھ ہوتے صبح مو اندیر شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں یعنی صبح وہ شہر جاتے لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے رہتے اس وقت لوگ وہاں بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈونڈنے قتل کرنے وغیرہ کے جو منصوبے تھے ان کی آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے آپ ان کو سنتے اور رات کو جب واپس آتے تو وہ آپ کو سنایا کرتے تھے جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آن حضرت سے عرض کرتے حضرت ابو بکر کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا آپ اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے یہاں پر انہوں نے اس طرح انتظام کیا تھا کہ آپ کا غلام یہاں پر پہاڑ کے اردگید اپنی بکریاں چرایا کرتا کیونکہ اس وقت اور ابھی بھی بہت سے علاقوں میں رواج ہے کہ لوگ اپنی بکریاں کو لے جاتے ہیں اور ویرانوں میں پہاڑوں پر ادھر ادھر بکریاں چرتی رہتی ہیں اور شام کو وہ ان بکریاں کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں کیونکہ ویرانہ ہوتا ہے کوئی اور شخص عموماً وہاں پر نہیں ہوتا تو پتہ نہیں چلتا تھا اور آپ کا غلام ان بکریاں کو آپ لوگوں کے پاس لے آتا تھا اور نبی پاک اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے تھے تین دن تک صرف یہی غزہ تھی لیکن ابن حشام نے لکھائے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی اسی طرح تین راتیں غار میں گزریں صبح کو قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر آن حضرت کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا یعنی کہ آپ کو قید رکھا اور پھر چھوڑ دیا پھر آن حضرت کی تلاش میں نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے آہٹ پا کر حضرت ابو بکر غم زدہ ہوئے یعنی اداس ہو گئے اور آن حضرت سے عرض کی اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے یعنی جہاں پر غار تھا اس غار کے موں کے این اوپر کفار آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ چکے تھے اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے یعنی نیچے زمین کی طرف دیکھتے تو ان کو وہ غار بخوبی نظر آ جاتا جس کے اندر آپ دونوں مقدس ہستیاں پوشیدہ تھے اور چھپے ہوئے تھے آپ نے فرمایا گبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے سورہ توبہ کی یہ آیت ہے مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آ گئے تو اللہ نے حکم دیا دفتن یعنی اچانک ببول کا درخت اگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر آن عزرت کو چھپا لیا یہ اللہ کا کرم تھا اللہ کا موجزہ تھا کہ اللہ کے حکم سے فوری طور پر ببول کا ایک درخت اگا اور اس کی ٹہنیہ اس قدر تک پھیل گئی کہ کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ان کے پیچھے غار میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پوشیدہ ہیں ساتھ ہی دو کبوتر آئے اور گونسلہ بنا کر انڈے دئیے حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں اس روایت کو محابب حرن پاک میں جو کبوتر ہم اب دیکھتے ہیں ہر طرف اڑتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کبوتر کی نسل میں سے ہیں جو دو کبوتر اس وقت غار سور پر آ کر بیٹھے ببول کے درخت کے پاس یا اس کے اوپر اپنا گونسلہ بنا کر انڈے دے دئیے یعنی یہ سارا عمل فوری طور پر ہو گیا اور ایک کتاب ہے معاہبت دنیا اس میں تفصیل سے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے بہرحال چوتھے دن آپ غار سے نکلے عبداللہ بن عریقت کے ایک کافر جس پر اعتماد تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا گیا ایک کافر تھے جن کا نام عبداللہ بن عریقت تھا ان پر عزت ابو بکر صدیق کو اعتماد تھا کہ وہ یہ راز کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے اور ان کو تمام راستہ بھی معلوم تھا انہیں اپنی رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ اجرت پر یعنی ان کو اس چیز کے پیسے ملنے تھے اپنے ساتھ مقرر کر لیا یعنی اس کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ جلنا اور ہم تمہیں اس کے پیسے دیں گے وہ آگے آگے راستہ بتاتا تھا ایک رات دن برابر چلے دوسرے دن دوپہر کے وقت دوب سخت ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے چاہا کہ رسول اللہ سائے میں آرام فرمانے چاروں طرف نظر ڈالی ایک چٹان کی نیچے سائے نظر آیا سواری سے اتر کر زمین جھاڑی پھر اپنی چادر بچھا دی آن حضرت نے آرام فرمایا تو تلاش میں نکلے کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے تو لائیں پاس ہی ایک چراواہا بکریاں چراہا رہا تھا اس سے کہا کہ ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے پاک کر دے صاف کر دے پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دوہا یعنی کہ دودھ نکالا برتن کے موہ پر کپڑا لپیٹ دیا کہ گرد نہ پڑ جائے دودھ لے کر آن حضرت کے پاس آئے اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا آپ نے پی کر فرمایا کہ ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا آفتاب اب ڈھل چکا تھا یعنی سورج اب غروب ہو رہا تھا اس لئے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے